موسیقی ویلکم بیک ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی سردارہ یا صادق کی زیر سردارت قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ہوا جس میں نا اہل شخص کو پارٹی سربراہی سے روکنے کا بل کسرت رائے سے مسترد کر لیا گیا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 203 میں ترمیم کا بل پیش کر دیا جس کے تحت نا اہل شخص کسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نویت کمر نے بل پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص جب تک پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود ممبر بننے کا اہل نہ ہو نہ اہل شخص باہر بیٹھ کر سربراہ کے طور پر پالیسی ڈکٹیٹ کرے تو مناسب نہیں نویت کمر کا کہنا تھا کہ انتخابات ایکٹ بل میں مزید ترامیم بھی ہوئی ہے جب ایک شخص کو فائدہ دینے کیلئے لاتے ہیں تو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کوئی شخص پارٹی سربراہ بننے کا اہل کیسے ہے جب تک رکن بننے کا اہل نہ ہو پی پی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو ابھی ایک مرحلہ اور بھی ہے بل مشتر کا اجلاس میں بھی جا سکتا ہے پھر وہی نمبر گیم نظر آئے گا جو آج نظر آیا وزیر قانون زاہد حامد نے بل کی شدید مخالفت کی وزیر قانون زاہد حامد نے بھی بات کرنے کی کوشش کی جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی بار بار بیچ میں بولتے رہے نبیت کمر کی جانب سے بل پیش کی جانے کے بعد شاہ محمود قریشی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے انہیں بار بار روکا شاہ محمود قریشی کا زاہد حامد کی مخالفت پر کہنا تھا کہ وزیر قانون کو حق ہے کہ بل مسترد کر دیں یہ اپوزیشن کا مشتر کا بل ہے لیکن حکومت گھبرا کیوں رہی ہے بل پیش کی جانے کے بعد ایوان میں شور و غل شروع ہو گیا اور ارکان شور شرابہ کرنے لگے قومی اسمبلی کے اجلاد سے قبل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاد بھی ہوئے واضح رہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے 23 اکتوبر کو سینٹ میں الیکشن ایک ترمیمی بل 2017 کسرت رائے سے منظور کیا گیا جس کے مطابق نا اہل شخص پارٹی سربرا نہیں بن سکتا اور اب کچھ دھرنے کے مطالق آپ کو بتائیں کہ فیضاباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت کے دھرنے کو آج سولوہ روز ہے جس کے باعث جڑوہ شہروں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان دھرنہ ختم کرنے کے حوالے سے ہونے والے تمام اجلاس بے سود رہے اور کوئی فریق اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں مذہبی جماعت کا دھرنہ آج سولوے روز میں داخل ہو گیا ہے جبکہ امن و امان مرقرار رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے کھیے گئے اقدامات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کئی اہم شہراؤں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسکول و کالج جانے والے طلبہ و طلبات کو طویل سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچنا پڑتا ہے اسی طرح دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین بھی شدید پریشان ہیں دھرنہ ختم کرنے کے لیے گزشتہ روز پنجاب ہاؤس میں حکومت اور دھرنہ وفت کے درمیان ڈھائی کھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کا کوئی مضبط نتیجہ نہ نکلا تاہم ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی دھرنے کی قیادت کرنے والے علامہ خادم رزوی کا موقف ہے کہ وزیر قانون زاہد حامد کا استفاہ پہلے ہوگا اور مطالبات پورے ہونے تک دھرنہ ختم نہیں کیا جائے گا دوسری جانب وزیر داخلہ احسن اقبال کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مظاہرین کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاہم طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکومت کو دھرنہ مظاہرین کو فیض آباد انٹرچینج سے ہٹانے کی ہدایت کی تھی جس پر وزیر داخلہ نے عدالت سے 48 گھنٹوں کی محلت طلب کی تھی اور اب بات ہو جائے کچھ اسحاق دار کے حوالے سے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے ریفرنس کی سمات کے دوران حاضری سے استثناء پر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ احتساب عدالت کی جانب سے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد نیب نے ملزم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست بھیجی ہے نیب کی درخواست پر وزارت داخلہ کی تین رکنی کمیٹی کی جانب سے اسحاق دار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق فیصلہ آئندہ چند روز میں کیے جانے کا امکان ہے خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے 28 جولائی کے پانامہ کے اس فیصلے کی روشنی میں نیب نے وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ریفرنس دائر کیا ہے سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق اسحاق دار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اساسے ہیں جو مختصر مدت میں 91 گناہ بڑھے وزیر خزانہ اسحاق دار سات مرتبہ اعتصاب عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ پانچ سماتوں پر وہ غیر حاضر رہے خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا